اسلام علیکم بھلی کرے آیا وشت کے جی آیا نوپ خیر راغلے نیا دیر نیا منظر نئی شروعات ایک نیا جوش اور ولولا نیا آزم لیے سب کچھ حاضر ہیں امید آپ ٹھیک ہوں گے آج کئی اہم موضوعات پر ہوگی بات لیکن پہلے ذکر کریں گے ایک دلچسپ سروے کا کیا آپ خوش ہیں؟ کتنے خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اگر خوش پر خوش نہیں ہے تو کیوں نہیں ہیں؟ نہیں جانتے ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر بات کسی ایک کی نہیں پوری قوم کی ہوگی پورے پاکستانیوں کی ہوگی گالپ نے ایک سروے کر آیا ہے کہ دوہزار اکیس میں لوگ کتنے خوش رہے ہیں تو حیرت انگیز نتائج سامنے ہیں تمام تر پریشانیوں مسائب اور مشکلات کے باوجود پینسٹھ فیصد پاکستانیوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہیں جبکہ تیس فیصد کا کہنا تھا کہ دوہزار اکیس ان کے لیے خوشی کا سال نہیں رہا ان میں سرٹیس فیصد نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور گیارہ فیصد نے بہت زیادہ ناخوشی کا پاکستان بر میں خیبر پختوں خواہ میں خوش رہنے والے افراد کی شرح دیگر صوبوں کے نسبہ سب سے زیادہ دیکھنے میں آئی گلپ کے مطابق خیبر پختوں خواہ کے تہتر فیصد افراد نے دوہزار اکیس میں زندگی سے خوش ہونے کا اقرار کیا اس سرپے میں پاکستانیوں نے خوش ہونے میں پڑوسی ملک بھارت اور افغانستان کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ بھارت میں ایک سٹھ فیصد اور افغانستان میں پیتالیس فیصد نے خوش ہونے کا کہا اس سرپے بات کریں گے ایکزیکیٹیف ڈیریکٹر بلال گلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملال اسلام علیکم گوڈ مورننگ مہنگائی ہیں دیگر مشکلات ہیں اویسلی کرونا ہے اس کے باوجود پیشت پاکستانی خوش ہیں یہ کیسے یہ بہت شکریہ ہے تینکی سو مچ یہ جو گلپ کا سروی ہے یہ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے تقریباً چالیس سال سے ہم کریں اس سروی میں بھی تقریباً 43 کنٹریز میں لوگوں نے شامل ہوئے ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر میں happiness کے اوپر جب scientists research کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ happiness جو ہے وہ بہت زیادہ effect نہیں ہوتی current issues سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کرونا آئے گا اور چلا جائے گا زندگی تو چلتی رہتی ہے ہمارے پاس لوگ اپنی blessings گنتے ہیں یہ issue پاکستان میں بھی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شکر ہے کرونا سے بچ گئے شکر ہے کہ ہماری health چی کری پاکستان جو ہے وہ کرونا سے اتنا زیادہ متاثر بھی نہیں ہوا اور فیملی پاکستان میں کیونکہ بہت strong ہے تو فیملی ایک support کی basis provide کرتی ہے تو کچھ اسی طرح کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں happiness جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی اسے بٹ اس میں ایک ہم پچھلے سات اٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک continuous decrease ہے تو آپ آگے سوال کریں جو میں آپ کو وہ اوری findings represent کروں گا پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو خوش ہیں وہ خیبر پختوں گا میں خوش ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ باقی صوبوں کی کیا صورت حال رہی ہے بلکل سب سے سرے فیرست خیبر پختوں گا ہے ہم کئی سالوں سے survey کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایک resilience جو ہے ابھی وہاں نظر آتی ہے باقی صوبے بھی بہت پیچھے نہیں ہے سندھ میں تقریباً پنجاب میں 62% سندھ میں 68% KPK میں 70-73% بلوچستان میں 66% تو آگے پیچھے ہی ہیں مگر ہمارے خیبر پختوں گا کے بھائی اور بہن جو ہیں وہ زندگی سے پہ ایک اللہ توقع کرتے ہیں ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا آپ زندگی سے خوش ہیں پھر ہم کبھی ان سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آج کل تو بڑے مسائل چاہ رہے ہیں بڑی مہنگائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ مالک ہے ہمارا اللہ ہمیں رسک بھی دیتا ہے اور آج جو زندگی اچھی ہے کل اچھی نہیں تھی آج اچھی ہے کل اچھی ہو جائے گی تو ایک آنے ایک فیوچر کے بارے میں ان کا ایک پرسپیکٹر جو ہے وہ باقی صوبوں سے اور بھی زیادہ مصبت ہے اچھا ویلال بھائی سوال میں کتنے لوگوں سے سوال کیا سیمپل سائز کیا تھا جو لوگ خوش ہیں ان کا جو تعلق براہ راست کسی معاشی صورتحال سے ہے کیا تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان میں بھی کیا گیا اور دنیا بھر میں کیا گیا تقریباً کوئی ایک تالیس ہزار لوگوں سے دنیا بھر میں کیا گیا پاکستان میں تقریباً ایک ہزار پرمبنی لوگوں سے کیا گیا اس میں کسی ایک نکتہ فکر کہ یہ کسی ایک سوشو ایکنومک کلاس کے لوگ شامل نہیں تھے آپ نے سوال کیا کہ کسی ایک سوشو ایکنومک سٹریٹا کے لوگ ایسا تو نہیں کہ زیادہ تھے اور بہت زیادہ خوش ہو جن کے پاس آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے انٹرسٹنگ میں یہ دیکھا ہے کہ آمدن سے ہیپینیس کے اوپر خوشی کے اوپر بہت فرق نہیں پڑتا بلکہ ہم نے کچھ سٹڈیز میں یہ بھی دیکھا کہ اربن علاقوں کے لوگ اور جو تھوڑے سے زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ وہ جو حریب لوگ ہیں ان سے کم خوش ہیں اس میں یہ وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی فکر لگ جاتی ہے پیسہ جب نہ ہو تو آپ ایک آزاد ذہن سے سوچتے ہیں چیزیں تو پیسے سے خوشی خریدی نہیں جا سکتی ایک خاص حد تک کی خوشی کے لیے تو تھوڑے بہت پیسے چاہیے مگر اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو اور دیگر چیزیں چاہیے جو پیسہ خرید نہیں سکتا اور یہ بھی مجھے بتائیے گا بلال صاحب یہ ڈپیکٹ کیا کرتا ہے شو کیا کرتا ہے سروے اگر ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود اوورال 65% پاکستانی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ کیا ڈپیکٹ کرتا ہے ہم مسئیبتوں سے لڑ لڑ کے بیٹل ہارڈنڈ ہو گئے ہیں بلکل اب آپ انٹرسٹنگ فیکٹ ٹریز کر رہے ہیں دنیا بھر میں ورلڈ بینک اور دیگر ادارے انکریزنگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو یومن ڈیویلپمنٹ ہے یا ایک معاشرے کی ریزیلینس ہے معاشرے کی ایک فلاہ بے بودھ ہے اس کے لیے ہیپنیس اور سیٹسفیکشن یہ ایک انڈیکیٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایڈکیشن ناپتے ہیں جیسے آپ انکم ناپتے ہیں تو آپ ہیپنیس بھی ناپیں کیونکہ at the end of the day جو ہم ساری ایکٹیویٹی ہے اس کا ایک مقصد تو انسان کو خوش کرنا ہے تو میرے خال سے پاکستان میں یہ ایک نہایتی مصفت پہلو ہے کہ ہم تمام تر مصیبتوں کے باوجود اور ان سب سے سیکھ کر ایک معاشرے کے طور پر آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ہو گیا اچھا ہوا برا ہوا اب آگے دیکھتے ہیں آج ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے آج ایک نئی صبح ہے آج ایک نئی صبح ہے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ توقل کر کے لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ریزیلینٹ نیشن ہے ایک سٹرانگ نیشن ہے ہم کلیکٹیوی ایک دوسری کی مدد کر کے آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں پیچھے کے بارے میں سوچنے پر بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیکھیں پیچھے بجائے آگے جائیں تو یہ ایک ہماری سٹرانت ہے ہماری کمیونٹی کی سٹرانت ہے اور اس میں ہارورٹ کی ایک سٹڈی ہے جس پہ وہ میپ کرتے ہیں کہ لوگ ہیپی کب ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے سٹرانگست پہلو انہوں نے دیکھا وہ فیملی ہے جب لوگ اپنے چاہنے والوں اپنے مدد کرنے والوں کے درمیان رہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ خوش تصیب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں خوشی کی طرح جاتے ہیں پاکستان میں یہ نمبر باقی اپنے اور ملکوں سے اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم فیملی میں رہنے کو ہم نے ترجیح دیا ابھی بھی ہم جب لوگوں سوال کرتے ہیں تو کوئی سکسٹی پرسنٹ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں فیملی ویلیوز فیملی لیونگ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے پاکستان کو باقی اور ملکوں سے آگے لے جانے میں اس ایشو کے اوپر اور بلال بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ہر خطے کا اپنا ویدر بھی لوگوں کے موڈ پہ بہت افیکٹ کرتا ہے جب ہم صبح میں اپنی کھڑکی کھولتے ہیں میں اپنے سامنے گرینری نظر آتی ہے سامنے پہاڑ نظر آتا ان کی چوٹی پہ برف نظر آتی ہے نیچے دریہ نظر آتا ہے اس خطے کے لوگ زیادی سی بات زیادہ خوش ہوں کہ بنسبت اس خطے کے جہاں ہم صبح اٹھتے ہیں کھڑکی کھولتے ہیں ہمارے سامنے دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں کہیں جا رہے تو سڑک پہ گڑھے ہیں اور گڑھوں کے بعد کچھرہ پڑھا ہوا ہے اور بج بچا کے جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ مجھے کہ آج جو کچھ ہوا میں رضا صبح وہ میں آپ کو بتا رہو بٹ یہ بھی تو افیکٹ ہوتا ہے جس طرح کا موسیم ہوتا وہ بھی لوگ کی ہیپنس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو کچھ سٹیڈیز کی گئی ہیں جو سکینڈینیوی کنٹریز میں جہاں دن کا بیشتر حصہ روشنی بہت کم ہوتی ہے اندھیرہ بہت زیادہ رہت ہے جو سائیکل ہے دن اور رات کچھ اس طرح سے بنائے وہاں پر دیکھا گیا کہ سویسائٹ کی شرعہ جو ہے وہ بہت یاد ہے تو موسم انسان کے موڈ پر ایک ذہنی کیفیت کے اوپر بہت متاثر کرتا ہے پاکستان اس لحاظ سے بھی ایک بہت خوش نصیب ملک ہے کہ ہر طرح موسم موجود ہیں ایک ملک کے اندر اور کہیں بھی بہت شدت سے موسم محسوس نہیں کیا جاتا کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہے پھر کبھی روشنی ہے فاغ آتی ہے مگر چلی بھی جاتی ہے بارش ہوتی ہیں مگر بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی تو موسم کی وجہ سے بھی لوگ پاکستان میں ایک محسوس کرتے ہم نے اس سروے میں جب لوگوں سے اربن اور رورل لوگوں سے پوچھا ہم نے دیکھا کہ رورل علاقوں کے لوگ جو آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ سبزہ دیکھتے ہیں کھلے محول میں رہتے ہیں ان کی پاس ترو تازہ چیزیں موجود ہیں چائے بہت زیادہ نہیں ہیں مگر ترو تازہ ہیں ایک کھلے محول کی چیزیں ہیں تو ہم نے دیکھا کہ رورل علاقوں میں شہری لوگوں سے تھوڑے زیادہ خوش ہیں وہاں 67% net happiness پائی گئی اربن علاقوں ہمیں 63% پائی گئی یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں اسی طرح سب نے دیکھا کہ ینگر لوگوں میں ہیپنیس کی شرح زیادہ ہے 69% جو لوگ تھے جو انڈر 30 تھے ان میں happiness زیادہ تھی 50 پلاس میں شرح 59% تھی ایک وجہ ہم کیونکہ بہت ینگ نیشن ہے almost 50% پاکستان 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 کا اٹھارہ سے پینترس سال کے بیچ میں ہیں تو ینگ ہونے کی وجہ سے بھی ہم پور امید ہیں اور کچھ لوگ کبھی اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان نا امید ہے ہماری سرڈیز ہرگز یہ شون نہیں کرتی نوجوان آگے بڑھنا نا امید نہیں ہے اس سٹیڈی میں بھی سب سے زیادہ امید اور ہیپی نس کی جو شرح پائے گئی وہ ینگ لوگوں میں تھی ہماری ریزیلینس جو ہے وہ ہماری یود بھی ہیں جو آگے اپورچنیٹیز دیکھتی ہیں اور اپورچنیٹیز کو حاصل کرنا جانتی بھی ہیں جب ملک میں نہیں ملتا تو بڑے تعداد بھی لوگ ملک سے باہر جا کر رکھوں گے کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں یہ چیز کے پاکستان راستہ تلاش کر لیتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کوئی اس کے لیے راستہ تلاش کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس جب ایڈیوکیشن میں کمی آئی تو لوگوں نے پرائیوٹ ایڈیوکیشن کر لی جب پولیس کا ایشو آتا ہے تو ہم اپنے لیے کوئی سیکیورٹی انتظام کر لیتے ہیں آج کل پڑے بجلی کا مسئلہ ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کے پی پروونس جو ہے اس میں تقریباً ایک چوتھائی گھروں میں اس وقت سولر پینل لگ چکا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے جب ہمیں ایشوز پیش آتے ہیں تو ہم کیونکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو عام پاکستانی کوئی راستہ دون لیتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں دار نہیں کرنی چاہیں مگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک پور امید قوم ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہی ہمیں مشکلات جیسے موجود ہیں ان سے آگے بڑھنے میں مدد پر فرام کریں گے بہت شکریہ بلال صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے ہم پاکستانی جو ہیں وہ یقیناً بہت سے مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں اور انیشلی پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن ایک ریزیلینٹ قوم کا ایک جس کو کہتے ہیں نا آہنصفت قوم کا وطیرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مشکلات سے گھبراتی نہیں ہیں بلکہ ان مشکلات سے لڑکے اور اس کا کوئی نہ کوئی متبادل تلاش کرتی ہے کیونکہ زندگی ہے جینا ہے ہسنا ہے اور مسکرانا ہے اور جس زندگی میں ہسنا مسکرانا نہ ہو وہ جینا کیا جینا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کون کتنا خوش ہے اب جو ہم بات کریں گے اس میں ہم پوچھیں گے کہ اب ہو جائیں خوش کیونکہ بات ہوگی اب منی بجٹ کی تیہ ہو گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے تھے اور اس میں تیہ ہو گیا تھا کہ قرض کی قصد کی بالی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کا مطالبہ تھا کہ حکومت منی بجٹ کے ذریعے تین سو پچاس ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرے گی سٹیٹ بینک کی خود مختاری سمیت متعدد اہم امور بھی ہیں بارہ جنوری کو ایم ایف کے بورڈ کا ازلاس ہو گا جس میں پاکستان کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی مگر اس سے پہلے منی بجٹ کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک کو خود مختار بنانا ہوگا اگرچہ کہا گیا کہ منی بجٹ میں امپورٹڈ لگجری آئیٹمز پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی جائے گی جن میں امپورٹڈ میک اپ کا سامان امپورٹڈ کپڑے جوتے پرفیوم سمیت کئی اشیاں مہنگی ہوں گی مگر مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاں پر بھی سیلز ٹیکس میں پانچ فیصد اضافہ ہوگا یعنی یہ بارہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کیا جائے گا اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ منی بجٹ سے مہنگائی نہیں ہوگی کیونکہ کھانے پینے کی اشیاں پر ٹیکس چھوٹ خاتم نہیں ہوگی اس لئے عام آدم متاثر نہیں ہوگا اور گھڑیاں آئی فون مہنگے بھی ہو جائیں تو مہنگائی کی نئی لہر نہیں آئے گی مگر پاکستان میں جب پہلے ہی مہنگائی ہے تو وہاں سو سے ایک سو پچاس اشیاں پر سترہ فیصد جی ایسٹی لگنے سے دیگر اشیاں بھی مہنگی تو ہوں گی مائرین کہتے ہیں کہ منی بجٹ سے افرات زر ایک فیصد تک بڑھ سکتی ہے دوہزار دس گیارہ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس نے ری فارم جنرل سیلس ٹیکس لگایا تھا اس سے افرات زر میں اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا تھا اس سب پہ ہم بات کریں گے ترجمان وزارت خزانہ مضامل اسلام صاحب آرسان موجود ہیں مضامل صاحب گوڈ مارننگ سینکیو سو مچ فور یور ٹائم حکومت نے ساڑھے تین سو رب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ واپس لینے کا اعلان کیا ہے یہ ٹیکس چھوٹ کن کن سیکٹرز اور اشیاء کو دی گئی تھی بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹرز اور اشیاء جو ہیں یہ تو بہت ساری ہیں یہ ایک اشیاء نہیں ہے یہ تقریباً آج سو ہزار یہ بارہ سو پندہ سو تھی تو یہ آپ سیکٹرز کو سپیکسیفائی جاتا سکتے ہیں کہنے کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں اس میں الیکٹرونک کی ہو سکتی ہے اس میں مشین بھی ہو سکتی ہے اس میں گیجٹ کی ہیں اس میں جو ہے جو آفیس میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے آفیس سٹیشنری جو ہے جو پرنٹ آؤس کی چیزیں جیسے جس طرح کی چیزیں تو یہ یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے سویل لسٹ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا میں ویکس ایڈ ریت ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی ملک میں برطانیہ میں جیسے بیس فیصد ہے پاکستان میں سترہ فیصد ہے سعودی عرب وغیرہ میں پانچ فیصد ہے تو وہ جب ویک لگتا ہے تو وہ تمام اشیاء پر ایک ہی ریٹ ہوتا ہے پاکستان میں ہم نے دیکھیں کہ پانچ شے ریٹ چل رہے صفر فیصد بھی ہے ریڈیوز ریٹ پانچ فیصد بھی ہے بارہ فیصد بھی ہے سترہ فیصد بھی ہے اور مطلب وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو جو آئیے میں فمیشہ سے کہتا آ رہا ہے پاکستان کو اور جو دنیا غصور ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی چھوٹ دینی ہے آپ پہلے اس میں ٹیکس لیں اور پھر کسی ایک طبقے کو اس کی چھوٹ دینی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں سب کو چھوٹ دینے کیونکہ اس میں تو امیر گریز سب لوگ ہیں تو اس کے بعد اس طبقے کو آپ ریلیز دیں بجائے یہ کہ آپ ایک طبقے کے نام پہ اس پہ ٹیکس کم کر دیں اور وہ طبقے کے استعمال میں بہت کم آتی ہو اور بڑے لوگوں کے استعمال میں زیادہ آتی ہو ایک چھوٹی سی مثال آئی فون کی لوگ دیتے ہیں آئی فون پہ سیلس ٹیکس سترہ فیصد کیوں نہیں ہے مطلب ہونا چاہیے سترہ فیصد لیکن بار بار یہ کہ وہ عام آدمی عام آدمی عام آدمی تو آئی فون لے ہی سکتا اب تو اچھا خاصہ امیر آدمی بھی نہیں لے سکتا کیونکہ بارہ سو میں نے سنے یا تیرہ سو ڈالر چاہتا ہے تو اب آپ یہ ملک کا آپ کا جو ہے جو فورن ایکشینج ہے اتنا یہ باہر جاتا ہے اور اس سے جو آپ کو پتا ہے ڈالر کی بھی قلت ہوتی ہے اور دس چیزیں ہوتی ہیں تو اب آپ کو ان چیزوں کو انوملیز کو صحیح کرنا ہوگا ابھی جیسے میں سن رہا تھا آپ نے کہا کہ مقامی چیزوں پہ بھی پاس چیزت بڑھ جائے گا دیکھیں مقامی وہی والی بات میں آپ کو کہوں گا تھوڑا سا اس میں ایکسکلین کر دوں کہ مقامی بھی ہزاروں چیزیں اس میں ہزاروں چیزوں میں کئی چیزوں میں سترہ فیصد آج ہی ملکی حکومت کو کسی میں بارہ فیصد کسی میں پانچ فیصد تو یہ جو ہے کوئی ایک اشیاء نہیں ہے بہت ساری اشیاء ہیں اور اس میں جو ضروری اشیاء ہوں گی جو ایسینشل کموڈیٹیز ہیں جو ایسینشل آئیٹمز ہیں جو روزمرہ کے عام آدمی کے استعمال میں آتی ہے اس میں حکومت ابھی بھی کوشش کرے گی کہ جی ایس پی نہ لگے تو یہ تھوڑا سا میسج لوگوں کو کلیر نہیں جا رہا اور یہ جو اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے اس کو اسی لئے میری بجٹ نہیں یہ ری فارم بہت کتوں کی یہ ایک ری فارم بجٹ ہے کیونکہ ماضی میں میری بجٹ اس لئے آتا تھا کہ حکومت جو ہے جب اپنے ٹیکس اعدا فاصل نہیں کر پاسی تھی تو بجٹ لگا دیتی تھی اور وہ جو ہے جو ٹیکس لگا ہوتا تھا ٹیکس کے پر مزید ٹیکس بڑھا دے چکی اس دفعہ ہم ٹیکس حدف سے تین سو ارب ارب روپے زیادہ کلیک کر چکے میں ہیں اور ہمارا اس کے پیچھے بنیادی مقصد ٹیکس کی محصولات کو بڑھانا لیے ایک سسٹم کو صحیح کرنا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹی وی پہ بھی کہ ٹیکس ریفنڈ رکھے میں ٹیکس ریفنڈ رکھے میں حکومت میں اور ٹیکس نہیں مل رہا ریفنڈ نہیں مل رہا ہمارا کاروبار کرام ہو رہا ہے اس سے بہت سارے جو ہے کام کرنے کی جو اصلاحات ہیں اور سسٹم بھی سموٹ ہو جائے گا اور اسی جو سب سے اہم چیز ہے دیکھیں آپ نے بھی بولا کہ ایک فیصد سے مہنگائی بڑھ گئی پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو سی ٹی آئی باسکٹ کے جو مین آئیٹم ہے وہ جو ہے اس ریفارم بجٹ جیسے ہم نے پہلے بھی کہ جو آم آدمی استعمال کی چیزیں وہ اس میں نہیں ہے تو وہ ایک فیصد کو جو نکالا ہے جس نے بھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے نکال لیا انہوں نے ساڑھے تین سو عرب کے ٹوٹل تقمینے سے جو اس کو نکال لیا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ اس طرح کہ جب ٹیکس لگے گا تو حکومت کی ٹیکس آمنی آئیگی اور یہ ٹیکس آمنی ان سے آئیگی جو یہ اچھے ہری آئیٹم خریفتے ہیں لیکن آپ کی باتوں سے تو بہت اچھا پوزیٹیف امپیکٹ جا رہا ہے یعنی کہ ہم جو سالور ہوتے رہتے تھے کہ پاکستان میں رگریسیف ٹیکس سیشن ہوتی ہے غریب سے جاتا ہے لیکن لیکن لگشیری آئیٹم پر کیونکہ لگ رہا ہے اس لیے کیا آپ پروگریسیف ٹیکس اس کو سمجھتے ہیں پہلی نے آپ کو کہ یہ بہت طویل لسٹ ہے کوئی ایک آئیٹم یا دو آئیٹم پر انصار نہیں جو پاکستان میں سی پی آئی باسکٹ ہے دیکھیں بات یہ کہ خانے میں ہم گندم کھاتے آٹا کھاتے ایک گندم آٹے کی ایک قسم ہے سیریل امپورٹڈ سیریل ٹیک ہے اب وہ جو ہے اگر اگر ایمپورٹڈ سیریل پہ سیکس چھوڑا بات اب وہ لگ جے گا ایمپورٹڈ سیریل آپ پتے کون کھاتا ہے وہ جو گندم 40 50 کلو ملتی ہے وہ ایمپورٹڈ سیریل پانس ور ور دپا ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس طرح کی یہ آپ کی سی دوسری چیز آپ نے ایک بات الفاظ جاتی ہے progressive tax سیکھیں progressive tax ہوتا ہے income tax یعنی کہ جتنی زیادہ آپ کی آمدے نہیں بڑھے گی اتنا زیادہ آپ کی tax کی شہرہ بڑھے گی یہ income tax میری budget میں جو ہم نے چھوٹ دی نہیں ہے جی وہ 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 اس پہ کوئی خاص زیادہ اور economic activity کرے تو میرے خیال سے ہم پہلی دفعہ اپنے tax کو جو پیداواری اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ملک سے زیادہ پیداوار ہو اور جو ہم مشہور ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور امپورٹ ہمارے بل بھی آپ کو پتھا ہے ذرامداز اور پرامداز کا بہت بڑا فرق اس کو ہم صحیح کرنے جا رہے ہیں اچھا مزمل بھائی یہ تو پھر بڑی اچھی اصلاحات ہوں گی کیونکہ یہ جو پیریٹی اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر پاکستان کا مسئلہ ہو جائے تو ایشو اس کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اسی شہر کے پلے بڑھیں دودھ ہو گیا صبح میں ڈبلوٹی ہو گئی ابھی انڈا رات میں میں نے لیا دو سو روپے درجن اور دودھ کی تو میں نہیں بتاؤں اس وقت قیمت تو زیادہ بہتر ہے تو کیا کنزیومر پریس انڈیکس باسکٹ کی جو عام لوگ کی چیزیں ہیں کیا اس پہ پیسے نہیں بڑھے اور آپ دیکھیں دو مہینے دودھ کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ موسم چینج ہوتا ہے تو گائے وغیرہ دودھ ان کی پروڈکٹویٹی میں فرق آ جاتا ہے لیکن ہمارے نوٹس میں یہ بھی آیا کہ شہروں کی انتظامیہ ہیں دودھ والے اپنی منمانی کر رہے ہیں اور قیمت بڑھا رہے ہیں تو اس پہ جو فانانس منسٹر ہیں انہوں نے بقائدہ کمیشنرز کو تملی کی ہے کہ آپ دیکھیں کیونکہ آپ کو ایک پتہ لگی کہ ایک روپیہ اگر دودھ بڑھتا ہے نا تو سی پی آئی باسکٹ میں اس کا اٹھارہ فیصد کانٹریبیشن ہے یعنی اٹھارہ فیصد اگر ایک روپیہ بڑھتا ہے تو جو افرات زر بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ساڑھے تین سو ارب روپیہ بڑھ جائے گا ایک روپیہ دودھ سے آدھا فیصد ایس پی آئی باسکٹ میں فرق آ جاتا افرات زر کیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بعض چیزیں اس کا آپ کے بجٹ میں اتنا بڑا ویٹ ہوتا ہے کہ ایک روپیہ افرات زر کو اوپر سے نیچے کر دیتا ہے تو یہ پرابلم ہے ہمارے سوسائٹی میں اور پرائیس کنٹرول میں بہت زیادہ ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور سبھائی حکومت جب تقعود نہیں کریں گی تو نہیں ہوگا کل دیکھیں کل کی ہیڈلائن میں پنجاب کی چیف کمیشنر نے ٹویٹ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارا جو فوٹ کا ہیڈ تھا وہ ایکس ٹوشن لے رہا تھا بھٹے لے رہا تھا ہمیں پتہ لگیا ہم نے اس کو سسپینٹ کر دی اور اس پہ کاروائی شروع کر دی اور اس کے باقی جو لوگ بھی اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے ان کو بھی ہم نے سسپیکٹ کر دی ہے اگر یہ کمیشنر اور لوگ کام کرنا شروع ہو جائیں آپ یقین جانے کہ یہ جو قیمتے ہیں یہ آدھی تو ویسے ہی ہو جائیں کیونکہ میڈل مین جو ہے جہاں سے پیداوار سے کسان سے یا پہن سے بھی چیز آتی ہے اس سے جو قیمت لے رہا ہے وہ بہت اوپر لے رہا ہے اور بیچ میں بہت زیادہ مشیور ہو رہا ہے تو یہاں پہ سوبہ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اگر جب نہیں ہوں گے تو یہ پرابلم چاہے جتنی بھی حکومت اچھی پالیسی بنا رہے عام آدمی اس پریشان ہی لے گا مدہ بھائی شفا فوکس ٹو اگین ایشو اور جو ہم نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا تو اس کے مطابق وفاقی ترقیاتی بجٹ میں لگ بگ دو سو عرب فاقی حکومت ان کو فنڈ دیتی ہے اس سے وہ خرچ کر دیا ٹھیک ہے اور اٹھاری ترقیم کے بعد جو اثر ڈیولپمنٹ ہے جو عام آدمی تک پہنچتی ہے وہ سووے کی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پہنچتی ہے سووے جو سڑکے شہر میں بناتا ہے نال یہ یہ ساری چیز ہیں جیسے میں نے آپ کو کہ ہم ٹیکس حدف میں زیادہ ہیں تین سو عرب روپے سے اگر ہم یہ چار سو پان سو عرب روپے زیادہ کمائیں گے اپنے حدف سے تو کوئی ایسا مجموعی طور پہ ملک ترقیاتی وزٹ میں جو ہیزر ڈینٹ نہیں لگے سر ون لاز سنگ اور وہ ہے سٹیٹ بینک کی اٹانومی اب اپلیشن ہو جائے یا بہت سے معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کو اٹانومس کر کے آپ اس کو خدا خاصتہ ایسٹ انڈیا کامپنی کے موڈل پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کیا آپ اس سے تفاق کریں گے اور اگر کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ سٹیٹ بینک اتنی اٹانومس ہو جائے گی کہ حکومت کو بھی کچھ نہیں اور وہاں پہ انڈی پینڈنس کی انتہا ہے کہ میں نے دیکھا یورپ جیسے ممالک میں دوسری کراس کنٹری کو لگا دیکھیں بات یہ کہ ایسے ہم بول رہے ہیں سٹیٹ بینک یار تو سٹیٹ بینک کی ملکیت ہم کسی غیر ملکی کو ٹرانسفر کر رہے ہوں سٹیٹ جو مالک ہوگا اسی کا سب کچھ ہوگا جو سینٹر بینک میں آئے گا وہ بھی اس کا ملازم ہوگا دوسرا یہ کہ پاکستانی ہوگا چوتھا وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا اب خودمختاری کسی چیز ہی دے رہے ہیں اگر آپ بات کرنے کی خودمختاری سوال پوچھنے کہ خودمختاری آپ کا چینل نہیں دے گا تو آپ کام کر سکیں اچھا نہیں کر سکیں گ ان کو خودمختاری دو چیزوں میں مل رہی ہے کہ مانیٹری پالیسی اور ایکشینج ریٹ پالیسی میں وہ خودمختار ہو ان کو وزیر خزانہ پیچھے سے وزیر خزانہ یا حکومت کے کہنے پہ نہ چل لو اب بتائیں مجھے چوہتر سال ہو گئے پاکستان جی تاریخ کے چوہتر سال میں آج تک کوئی ایک سٹیٹ بینک کے گورنر کو کبھی کوئی نیب یا ایف آئی ایے نے کسی چیز میں مطلوب کیا نہیں کیا اس کی وجہ یہ پوزیشن ایسی ہے یہ ڈیویلیپمنٹ فنڈ نہیں ہے سی پیک فنڈ نہیں ہے یہ پر پاور پلانٹ نہیں لگا رہے بیٹھے یہ آپ نے فیصلہ کرنا کبھی جو ہے کبھی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا لیکن وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر رہا تو اس کا بورڈ ہوتا ہے یہ جو قانون آرہا ہے جس میں دو چیز آرہی ایک یہ کہ حکومت کے زیر اثر نہ ہو فیصلے فیصلے ہو کہ جو ایسی چیز مجھے یہ تصنج اور ماضی میں پاکستان کے وزیر خزانوں پہ بھاگے بھاگے میں ہو وزیر خزانوں پہ کیس چلے ہیں جن کے زیر اثر رہتے تھے سی سی اگر میں آپ کے آرگیومنٹ کو لوں اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ فانانشلی جو ہے شاید اتنی وائبل نہیں ہوتی یا پھر ہمارے جو ہوتے ہیں جو آکے جا کے فنانس منسٹر بنتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ سٹیٹ بینک کو کوئی سلا مشورہ دے سکے ایک چیز دوسری چیز ایس انڈیا کمتی تو ایک ویگ ٹمتی چلے بات یہ ہے کہ جی ایس دیکھیں مجھے لوگوں کی بات نہ لوگوں کو سمجھ ہے کیسے ہو جائے آؤٹ سورس کیسے مطلب مجھے ایک بات آؤٹ سورس آؤٹ پوست یعنی ایک چیک پوست بن جائے گی آئی ایم 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 کی یہاں لوگ کہتے کہ پاکستان کا بندہ بیٹھتا ہے اس پہ بہت سے لوگ کہتے کہ نہیں یہ پاکستان پڑھا ہے پوری زندگی یہاں پڑھائی کی باہر جا کے اگر اس نے آئی ایم 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 آئی ہوگیا یہ کس طرح کی بات ہم کرنا شروع ہو گئے پاکستان سے باہر کسی بیزن اکرام کی دارے میں کوئی کام کر لے جا گا یہ تو آپ نے عجیب سی بات کی اس کا پھر میں یہ مطلب سمجھوں کہ گورنمنٹ جو ہے آپ کمپلیٹ کریں پھر میں سوال دوسرا آپ نے کہا ماضی میں نالائک وزیر اکرام لائک نالائک کی بات نہیں ایک ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو ابھی جیسے بجلی کی قیمت ہے بجلی کی قیمت میں جو نیپرا پہ جب جاتی ہے نیپرا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد اگر یہاں سے پاور منسٹر بول بھی دے کہ بجلی کی قیمت بڑھا تو نیپرا اس طرح نہیں دیکھتا اس کا پورا میرٹ آرڈر دیکھتا ہے اس کی کاؤسٹنگ دیکھتا اس میں فیصلہ اس کے بعد وہ کرتا ہے جب پاور پلان لگتا ہے حکومت فیصلہ بھی اوپر چیک کس کا ہوتا ہے ہم یہ تھوڑی کہتے کہ وزیراعظم بہیمان ہے ایک چیک اور بیلنس ہوتا ہے اور اس چیک اور بیلنس میں جب تک دوسرا ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو کام نہیں سموت ہی ہوگا تو پھر چیک ان بیلنس کس چیز کا اب اولا بات بات کر لیں ہاں اچھا اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے مزمل بھائی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سلاح مشورہ نہیں دے سکتی یا پھر وزیر خزانہ کوئی سلاح مشورہ نہیں دے سکتا سٹیٹ بینک جس کے پریامبل میں یہ ہے کہ جی اس کو ریگولیٹ کرنی ہے مونٹری اور جو کریڈ سسٹمز ہیں وہ پاکستان کے تو پھر سٹیٹ بینک اپنی مرضی سے چیزیں لاغو کر پائے گا اور یہ سادھ آدمی کا سوال ہے کہ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا پائے گا نہیں دیکھیں پھر وہی والی بات کہ سٹیٹ بینک کیا مرضی سے لاغو کرے گا مطلب وہ یہ کہہ دے گا کہ آج ہزار کن اٹھ چلے گا یا وہ یہ کہہ دے گا کہ میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا تمہیں پیسے دے گا ایسا کچھ ہے ہی نہیں کام ہوگا جو ایک چیز دی جائے گی پرائیس این گروت سٹیبلیٹی اس کے ماتحد اس کے اندر رکھے گا آپ نے ماضی میں دیکھ زبردستی کا ایکشینج ریٹ رکھے جو ہے ملک ریزرز کو فتن کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ تمام جو بھی ایکٹ ہے کانون ابھی بھی دیکھیں یہ اس کا ایکٹ جو اس کی قانون سازی کریں تو یہ تمام پاکستان پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہوگی پاکستان کی پارلیمنٹ کو وزیر آزم تمام اداروں کو جواب دے ہوگا آپ نے کہ وزارت خزانہ کا جو ہے جو اب لائسن ہو جائے گا فانس میسٹر گورنر سٹیٹ بینگ آپس میں مشاورات کرتے رہیں گے انٹیگریشن ہوتی رہے گی کہ مونٹری فسکل کارڈینیشن کی جگہ بلائسن بن چکا ہوگا جو فانس سیکرٹری ہے وہ ابھی بوٹ کا ممبر ہوگا ووٹنگ پاور اس کی نہیں ہوگی لیکن بوٹ کا ممبر ہوگا سو فیصد حکومت اس کی شیئر اولڈر ہوگی تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں کل ایک دیکھا تھا کہ ایک اپتشہد ریٹائر ہونے والی ہوں گی ایکانومیسٹ ہیں تیچر کی انہوں نے بھی پتہ نہیں کچھ ایسی ہی بات لگ دی مجھے تو پہلے یہ بات بتائیں کہ سینٹر بینک کا گورنر کبھی کوئی اس طرح کر کے کوئی پوزیشن کے لئے اہل نہیں تھا اور اس سے جو ہے کہ چھئیے کر دو وہ کر دو اس طرح کر تو یہ ایک دریمہ چیز تھی جو نائنٹی فور سے چل رہی اور آپ کو ایک اور بات بتائیں سٹیڈ وینگ میں چار دفعہ ترامیم ہو چکی گئی ہے اس انڈیپنڈنس میں آخری دوہزار پندرہ میں مسلم نون نہیں کی تھی اور وہ نے انکم لیٹ چھوڑ دی تو آئی میں کو کہتا ہم اگلے میں کر دیں گے ایک اچھے میری میں تو یہ جو لوگ ابھی پڑھکا رہے ہیں یہ انہوں نے اندیس سو چورانوے سے لے کے دوہزار پندرہ تک چار دوہ ترمین کیوں کی اور ہر آئی میں پروگرام میں اگری کی کر دی جا کے یہ تو پھر منافق ہو سارے یہ لوگ جھوٹے ہوئے تھے ایک آخری چیز کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری جو ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ عوامی نمائندوں کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کئی چیزیں چھپ چکی ہیں کئی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو منیٹری اور کریٹ سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے سٹیٹ بینک کا کام شاید اس کی اٹانومی سے وہ ہیمپر ہو جیسے آپ نے خود کہا یہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے گروت شاید اس سے وہ ہمپر ہو جائے پلس یہ کہ جو ہمارے فنکشن تھے سٹیٹ بینک شاید وہ ڈسکنٹین ہو جائیں اور ایسے ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بہت ہی لو دومیسٹک سیونگ اور انویسمنٹ ریٹ ہے اگر سٹیٹ بینک کا یہ جو گروت رول ہے اس کا سیڈن سیجر ہو جائے تو یہ بہت ہی زیادہ نیگٹیو ایمپیک ڈالے گا ہمارے ایکانوپی پہ پہ دو ی اگری تو دار پاکستان میں تو بیسے ہی لو سیونگ یہ آپ نے سٹیٹ بینک بھائیر انڈپینڈنٹ ڈٹکے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان میں سیونگ ریٹس ہی نہیں بڑھ پائے اس کی یہ وجہ تھی نا بنیادی کہ جب آپ پیسہ پرنٹ کرتے رہیں گے مہنگائی بڑھاتے رہیں گے آپ شرعہ سنوچ کو اپنی مرضی سے نیچے رکھیں گے اور مہنگائی زیادہ ہوگی تو لوگ خرچ کریں گے تو یہ جو پولیسی صاحب تو مچ فور یو ٹائم اور دیکھنا یہ کہ جو سٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے کیا آپ پوزیشن کے مطابق نیگٹیو امپیکٹ ڈالے گی یا پھر گورنمنٹ کے مطابق اس کا کوئی اتنا زیادہ نیگٹیو امپیکٹ نہیں آیا گا بلکہ ایک آگے بڑھتے کچھ پوزیٹیویٹی کی بات کرتے اپٹ آباد نیتیا گلی آیوبیا تھنیانی دو روز سے برفباری یہاں پہ جاری تھی برفباری کے بعد گلیات نے سفید چادر اوڑ لی ایسے میں محسین ہو گیا موسم ایک نصر ڈالتے اس ریپورٹ ملک کے بالا علاقوں کر برف کا موسم اتر آیا ساتھ سخت سردی اور بارش نے لائیا ہے آزاد کشمیر میں رات سے برف کر رہی ہے مناظر سفید پڑھتے جا رہے ہیں سر سبز وادی نیلم برف باری سے کچھ اور دلکش ہو گئی ہے مان سہرہ شوگران ناران اور کاغان بھی برف کی چادر اوڑ چکے ہیں ملکہ کوحسار مری پر تویل خوشک سالی کے بعد برف کے گانوں کی آمد ہو گئی ہے لوگ سیر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوئی ہے لوگ برف باری کا لطف اٹھانے لواری ٹاپ پر جا پہنچے ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں وقف سے بارش جاری ہے اٹک اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور اس کا سلسلہ پاکستانیوں کے لیے کچھ تشویش کی بات تو ہے کیونکہ قومی ادارہ صحت نے سب کو فکر میں مبتلا جو کر رکھا ہے پاکستان میں اومیکروں کے 75 کیسز سامنے آگئے ہیں ایسا کہنا ہے قومی ادارہ صحت کا سلام آباد میں سترہ کراچی میں تین تیس اور لاہور میں اب تیرہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تو عوام کو مشرعہ کے احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر اور بہتر ہے بات کریں گے نوشین حامد جو ہمارے ساتھ موجود اس وقت نوشین تینک یو سو مچ اومیکرون کا جو پہلا کیس ہے تیرہ دسمبر کو ریپورٹ ہوا تھا اور اب ایک ساتھ 75 کیس کی تزدیق ہو گئی ہے پاکستان میں اب تک اومیکرون کے کتنے کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں کومی دارے صحت نے جو اناؤنس کی ہے پچھتر کیس اس میں سے 33 کیس جو ہیں وہ کراچی میں ہیں 17 کیس جو ہیں اسلام آباد میں ہیں اور تیرہ کیس جو ہیں وہ لاہور میں ہو اور یہ کیونکہ ابھی یہ جو ہمارا جنوم سیکوینس ہے جو کہ یہ سپیشلایز ٹیسٹ ہوتا ہے ویرینٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ابھی بڑے شہروں میں اس کی پرویشن موجود ہے اسی لئے یہ بڑے شہروں میں یہ ٹریس ہو رہا ہے اچھا یہ بتائی جن افراد میں تصدیق ہوئی اومیکرون کی کیا وہ ویکسینیٹڈ تھے دیکھیں جی کچھ کی ویکسینیشن ہوئی اور کچھ کی نہیں ہوئی مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جن لوگوں نے اپنی ویکسینیشن کرائی خاص طور پر وہ جنہوں نے اپنی مکمل دو ڈوزز لی ہوئی ان کے لیے اگر وہ بیماری سے افیکٹ بھی ہوں گے اگر اومیکرون ان کو افیکٹ بھی کرے گا تو بیماری سیریس نویت کی نہیں ہوگی وہ مائل سمٹمز ہوں گے اور وہ ہسپٹلائزیشن کے بغیر جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ویکسین کی افادیت جو ہے اس ویرینٹ کے لیے بھی ثابت ہو چکی بھی ہے اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ لوگ جلد جلد اپنے آپ کو ویکسین کروائیں جن کی پہلی ڈوز ہوئی ہے دوسری ڈوز بھی لیں اور جن کی دو ڈوز پورے ہوئے چھ مہینے ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ تیسری ڈوز بوسٹر ڈوز جو ہے اس ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے جس سے ہم اس ویڈینٹ سے نمٹ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ 75 افراد ہیں ان میں سے کتنے لوگ کی ٹریول ہسٹری ہے دیکھیں جن 75 میں سے 12 لوگ ان کی ٹریول ہسٹری ہے اور باقی ان کی کوئی ٹریول ہسٹری ہمیں نہیں ملی مگر ہم سارے لوگوں کی ٹریس کر رہے ہیں یعنی یہ لوگ جتنے لوگوں سے یہ ملے ہیں ان لوگوں کو ٹریس کیا جا رہے ہے اور یہ کانٹریک ٹریس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچیں گے جس کے ذریعے یہ پھیل رہے تو ان شاہ اللہ حکومت پوری طرح ویجلنٹ ہے اور ان تمام لوگوں کو انڈر آپ زیادی رکھا ہے اور ان کے کانٹیکس کو ٹریس کیا جا رہے ملک میں اس وقت جو اومی کے کتنے مشتبہ کیسز ہیں اور سمٹمز کیا اس کے کرونا جیسے ہیں یا کچھ ڈیفرنٹ ہے اومی کرون کے سمٹمز بھی چونکہ یہ کوویڈ کی ہی ایک ویرینٹ ہے تو اس کی بھی وہی سمٹمز ہیں کہ بخار ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے جسم میں درد ہوتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے یہ تمام وہی سمٹمز ہیں جو اس سے پہلے ڈیلٹا ویرینٹ کے بھی تھے اور مشتبہ کیسز کے بارے میں دیکھیں آج بھی جیسے کہ پاکستان میں تقریبا تین سو کے قریب کوویٹ ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں مگر ہم جب تک جنوم سیکونس نہ کی جائے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون سا ویرینٹ ہے جی نوشن صاحبہ جی جی سو مچ فور یور ٹائم اور جیسے کہ ہم آپ سے بھی یہ اپیل کر رہے جو دیشنے والے ان سے کہ اگر آپ ڈبل ویکسنیٹ ہیں اس کے باوجود بھی خیال رکھیں بکوز اب نیا ویرینٹ ہے یہ تو یہ نئی لہر کرونا کی اس نے امریکہ اور یورپی ممالک پر قہر ڈھا دیا ہے فرانس میں ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک میں نئی پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا برطانیہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار جب امریکہ میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد مریض سامنے آئے ہیں ایس میں اٹلی یونان پورتگال میں بھی صورتحال سنگین ہے کرسمنس سب تو ایسے نہیں مگر جو چند ہیں انہوں نے معاشرے کا سکون اغارت کر رکھا دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا دوہزار اکیس میں انسانیت کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ بار اکتو پر دوہزار بیس سے ستائیس دسمبر دوہزار اکیس تک ملک بھر میں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ درندوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا آٹھ سو آٹ معصوم بچوں کو بھی اپنی درندگی کا سفاقی کا نشانہ بنایا پانچ ٹرانسچینڈرز بھی سلم کا شکار ہوئے جبکہ چار سو بیس بالے غفرات تھے جن کے ساتھ ریپ کیا گیا ریپ کے سب سے ایک ہزار ایک سو گیارہ واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے سندھ میں بہتر سلام آباد پندرہ ولوچستان چودہ جبکہ خیبر پخت خواہ سے ریپ کے پچیس کیسز سامنے آئے آزاد کشمیر ایسے معاملات میں سب سے بہتر ریپ کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا مگر پاکستان کہ دیگر علاقوں میں ایسے انسان نما درندوں کو نہ رکھا جا سکا نہ ہی لگام ڈالی جا سکی جرم کی دنیا قائم رہی کیونکہ سزا کا شاید خوف خاتم ہو گیا ظالموں کو کسی کا ڈر نہیں رہا اسی پر بات کرنے کے لئے سیشن جج آبید قریشی صاحب آبید صاحب اسلام علیکم ہمیں بتائیں کہ سر یہ تو ہم نے وہ سٹیٹس اور فگر شیئر کی ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں کتنے ہی ایسے ہوئے ہوں گے جو ریپورٹ نہیں ہوں گے آخر کب یہ سلسلہ ختم ہوگا دیکھیں بسم اللہ رہم یہ اس میں ورائیٹی آف ریجنز ہیں پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں واقعات کی ہوتے ہیں پھر اس کا دیکھتے ہیں کہ عدالتی طریقے گار کیا ہے اور ہمارے خان کیا ریمیڈیز ہم لے سکتے ہیں کیوں ہوتے ہیں واقعات اس کی ورائیٹی آف ریزنز ہیں اور اس میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ فریسٹریشن ہے سوسائٹی میں ہمارا جو ینگ سٹر ہے وہ فریسٹریٹ آن امپلائیمنٹ ہے سوشل اور اکنومک ڈسپیریٹیز ہیں اس کے بعد ہمارا جو فیملی سسٹم وہ تھوڑا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے پیرنٹس کی وہ گرپ نہیں رہی بچوں پر جو کچھ رسہ پہلے ہم دیکھتے رہے جب ہم بچے تھے اس کے بعد سب سے خطرناک چیز ہے ہم نے سیل ہے ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہم نے اس کے ریپرکشن پہ کبھی غوری نہیں کیا ہم نے ہمارے جو ایک نسل ہے ابھی جو نسل اوبر رہی ہے یہ ہم نے اس کو پری میچور لی ایڈلٹ کر دیا ہم خوشی محسوس کرتے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر دیکھ لیکن اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کتنی خطرناک چیزیں ہیں جو بڑی عمر کے بچے لوگوں کو بڑا خراب کر سکتی ہیں لیکن جو جنکسٹر ہمارے جن کے پاس کوئی کام نہیں تو جب تک ہم سوسائیٹی میں جتنی معنی ریزنز بتائی ہیں ان کو ہم سارے دیکھیں گے اور اس میں گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے اس میں ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے وہ رول پلے کرے اس میں پیرنٹس کا جو انسیشن تھا رول پلے کرے اس میں جو ہمارا مضبوط تگڑا قسم کا ہمارا انسیشن تھا وہ رول پلے کرے اور پھر مذہب سے دوری بھی اس کا ایک الیمیٹ ہے تو یہ سارے فیکٹرز ملا کر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جی اچھا صاحب ہم نے اس کو ریزننگ بھی دے دی سارے فیکٹرز بھی دے دی ہے بلکل ٹھیک بات ہے اپنی جگہ وہی والا سوال کہ کتنے چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی ہوں گی پھر اس کا دوسرا رخ فرسٹریشن جوب کا نہ ہونا سوشل ڈسپارٹی یہ سارے چیزیں اپنی جگہ لیکن ایک انسان کب درندگی کی سرحد عبور کر گلہ دبا کے ان کے گلے پہ چھوڑی پھیر کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے کچرے کے ڈھیر میں پھیگ دیا جاتا ہے ہم اس نفسیات تک کیسے پہنچ گئے دیکھیں یہ جو پہنا یہ ایک ایک رتقائی سلسلہ ہے یہ رات و رات نہیں پہنچے ہم نے خلاقی طور پر گراوٹ کی طرف کافی طویل سفر کیا یہ کافی دیر سے ہم اس سفر میں تھے تو بلاخر ہم نے کسی منظر پہ پہنچنا تو تھا جب آپ اپنی سوسائیٹی کو بے مہار چھوڑ دیں گے اس پہ کوئی اخلاقی قدگر نہیں لگائیں گے میں نے پہلے ارز کیا کہ جب آپ کا اپنا سسٹم ہے یا بچے سیکھتے ہیں سکول سے کالج سے یونیورسٹیوں سے یا بچے گھر سے سیکھتے ہیں باقی انوائرمنٹ جو باہر والا ہوتا وہ میشہ یہ سے ہوتا ہے کہ بچے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں سوسائیٹی اچھی مل گئی تو بچہ بہت اچھا نکل گیا سوسائیٹی میں بری بیٹھ گیا نشہ کی لگ گئی کسی یہ بچوں کو تو یہ جو اس میں اچھا یہ یہ تیع نہیں ہوتا یہ ہیومن سائیکی کا یہ بھی سمجھ آئی تک نہیں آسکی کہ اس نے جب اس فیل میں پڑھنا ہے تو اس نے پھر کہاں تک جانا ہے یہ جو بچوں کو ماں قتل کر دیتے ہیں یہ بنیادیس کی بچے کے واقف ہوتے ہیں وہ اسی بسینیٹی کے ہوتے ہیں جتنی بھی کیس ریپورٹ ہوئے جو ملزم پکڑے گئے وہ یاد ان کے قریبی رشتدار تھے یا اسی ملے گرانے والے تھے تو نیچرلی جب وہ ملزم کو یہ شک ہو کہ میں پچانا گیا ہوں میں پکڑا جاؤں گا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایویڈنس سپائل کر دوں تو سب سے بیسٹ ایویڈنس ہوتی ہے ان کیسز میں ریپ کیسز میں زیادتی کے کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس جو بکٹم ہے اس کو مار دیا جائے تو یہ ترینڈ بھی بچوں میں ہوتا جو ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ جتنے آپ نے دیکھا یہ زینب کیس تھا جتنے اور کیس بھی آئے اس میں اس علاقہ کا اس ملے کا بند انوال تھے یہ باہر سے لوگ نہیں کرتے وہ بچوں کو نوٹ کرتے ہیں بچوں کو ابزرب کرتے ہیں بچوں کی مومنٹ دیکھتے ہیں آج کل ہم نے ایک اور بھی خطرنا کام کیا ہوا ہے ہم ایک طریقے سے یہ ملزم کو بچی یا بچہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ بڑی ریزن میں بتا رہا ہوں ہم اس میں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی خوشی کے ساتھ ہم سالگیرہ کی ہم بچوں کی کسی ویڈنگ سیریمنی کی فوٹو لگا رہے ہوتے وہ تصویریں کسی خاص لیول تقریر اکتی وہ ملزم کے آتھ بھی آتی ہیں وہ ایک طرح کی ترغییب پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارا سیکسولی لوگ بوکے ہیں یہ ایک عجیب سا فینامینا اس سوسائیٹی انفارچولیٹ کہ وہ ہر لیول پہ یہ کوئی 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 لیمٹ بھی ہم ذکر کر رہے ہیں ینگسٹرز کا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جتنے بھی واقعی ریپورٹ ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ مجارٹی جو تھی وہ تین نیجرز تھے یا ان دیر ارلی بی فور تھرٹیز یہ لوگ تھے جو ملزم سامنے آئے جو ثابت ہوئے مستائیں بھی کچھ مار دیئے گئے کوئی ملزم یہ صحیح اجاز صاحب یقینا آپ کی جتنے بھی ریزنز آپ نے دیئے یقینا اس کو کاؤنٹر جو ہے وہ کاؤنٹر آگیومنٹس بھی اس کے ضرور آئیں گے بکہ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا کریں ہم سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں ہم چیزیں خوشی منانا چھوڑ دیں یہ بات اپنی جگہ اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھی رہے گا اسی گفتگو میں شامل کریں محمد مغل صاحبہ بہت شکریہ یہ جو ریپ کیسز ہیں اس سال بھی بڑھتے ہی چلے گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ شروع ہو ختم ہو ہمیں ہر مہینے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں خاص طور پر بالک لوگ کے ساتھ بھی ان کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کر کے اور نابالک جو چھوٹے بچے ہیں آپ کی نظر میں کیا ریزننگ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ تمام تر جو فیل ہیں یہ کیے جاتے ہیں بہت شکریہ بیسیکلی جو ہمیں جو بنیادی وجہ لگتی ہے وہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو ریپ کے کیسز جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں یہ بہت الارمنگ ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دو دو سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے تو بڑی مشکل ہے کہ ریپورٹ کرنا اگر ریپورٹ کرتی ہیں خواتین تو پھر وہاں جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے ریپورٹنگ کے حوالے سے ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر میں بہت سارے لکوناز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ریپ کے جو وکٹمز ہیں ان کو جو ملزم ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں مل پاتی اور کیس بہت ریلے ہوتے ہیں دوسری جو وجہ نظر آتی ہے جو سرویس ہیں جو ایفیڈنس کے واقعے ریپ ہوا ہے تو اس کے لئے جو میڈیکو لیگل سہولیات ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ابھی بھی کم ہے کیونکہ ایک تو پہلے یہ کہ ریپورٹ کرنا پھر ریپورٹنگ کے بعد جب میڈیکو لیگل کے لیگل جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کو مشکلات آتی ہیں وہاں پہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کیس اور ڈیلے ہو جاتے ہیں ایک اور جو بنیادی وجہ ہم نے دیکھی ہے جو ریپ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا ہے یا کم ہونا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ زینب کیس بھی ہوا اس کے لئے بہت حاشا کیس جو ہے ریپ کے ہم نے دیکھی ہیں جو صرف ملزم اس وجہ سے بات جاتے ہیں ہم نے اس کے حوالے سے بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا واقعہ تو ہو گیا لیکن ملزم کو بچایا جائے ملزم کو بچانے کی حوالے سے جو ہمارے ہاں وکلا کا مازد کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے جو کمیونٹی کا سین دیکھا ہے بجائے اس چیز کو برا کہیں ملزم کو پکڑوانے کی سزا دلانے کی طرف لیکن جائیں اس کے بجائے لڑکی کو شروع کر دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے واقعات میں صرف سالوں جو ہیں وہ زیادہ تر افور بھی سم ٹائم نہیں کر پاتی جس کے لیگل ایر سپورٹ موجود ہوتی ہے تو ہمیں رگتا ہے جو وقلا کی سنسٹرائزیشن ہے جو پولیس کی سنسٹرائزیشن ہے لکھنے کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے اور جو یہ معاشرے میں بھرتا ریپ کے حوالے سے بھرتے میں واقعات ہیں اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ فیملی ایڈوکیشن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کس طرح کا گائیڈ کر رہے ہیں کس طرح کے جو ہے ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر ہم بلکل نہیں پڑھا پا رہے کہ خاتون کو مارنا یا بچیوں کو مارنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا کتنا برا ہے تو یہ ایک وجہ نہیں ہم کہہ سکتے جس کی واقعات بڑھ رہے ہیں کئی وجہ ملٹیپل ان کے فیکٹرز ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آبید بھائی آپ سے بھی میرا سوال ہے جیسے کہ ممتاز صاحبہ نے کہا کئی بار ایسا ہوتا ہے بجائے کلپرٹ کو اڈریس کرنے کے ہم وکٹم کو نہ صرف یہ کہ حراز کرتے ہیں بلکہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی پڑے لکھے معاشرے میں جس وقت زینب جیسی معصوم بچی کے ساتھ ہوا تو ہمارے ہی پولٹیکل اسٹریٹا سے لوگ اٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بچی بہار اکیلے کیوں گئی اس کے والدین اسے اکیلے چھوڑ کے حج پہ کیوں گئے اور ایک بہت ہی پڑے لکھے سیاستدان کی طرف سے یہ بات سامنے آتی پھر ایک اور واقعہ معذرت کے ساتھ کیونکہ ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہم شاید اس کھلے طریقے سے بول نہیں سکتے لیکن ایک بچہ جو پڑھنے جا رہا ہے ایک جگہ پہ اور اس کے ساتھ وہاں کے استاد نے اس طرح کا کام کیا پھر اس استاد کو بچانے کے لیے وہاں کی اس علاقے کی سیاسی قیادت سامنے آگئی تو مجھے بتائیں کہ کیا صرف تصویر اپلوڈ کرنے سے تمام تر چیزیں ہوتی ہیں میں اس سوال کو تھوڑا سا جی جی بولیے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں جو میڈم نے نکتے اٹھائے ہیں محترمہ نے اور جواب نے اٹھائے مجھے اجازت دینا اس میں تین چار چیزیں دیکھیں ذین میں رکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ٹونٹی ٹونٹی ونٹی ون میں دو نئی چیزیں گورنمنٹ نے اٹروڈیوز کرائی ہیں پارلیمنٹ نمبر ون تو ایک آیا ہے انٹی ریپ انویسٹی گیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ اس کے دیت آل ٹوگیدر وہ سسٹم سارا بدل دیا گیا جس میں وکٹم کو حراس کیا جاتا تھا جس میں وکٹم کو پریشن کیا جاتا تھا وٹنسز کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے یہ ہم نے بسیکلی اگر آپ مجھے جہادہ دیں تو جب میں آئیواز سیشن جائج لہور وے بیک ان ٹو ٹوزن سیونٹین اور ہمارے چیف جسٹس سیز منصور علی شاہ صاحب جسٹس سپریم کوٹ میں ہیں تو انہوں نے ان کا یہ ویجن تھا ہم نے لہور میں یہ تجربہ کیا تھا جی بی وی کوٹ بنانے کا یہ ساؤتھ ایشیا کی غالباً پہلی کوٹ تھی جس جنڈر بیس وائلنس کی کوٹ سامن جو نا یہ ویکٹم کو ہم ایک سپریڈ کرتے ہیں ہم نے یہاں ایک وومن سپورٹس آفیسر رکھی ہم نے اس کوٹ کا سارا نقشہ بدلا ہم نے ملزم کو کوٹ سے باہر دوسرے کمہ پر بٹھا کر ویڈیو لنک کے ذریعے اس پر جرہ کرائی تاکہ جو جو گواہ ہیں جو ویکٹم ہیں وہ خوف زیادہ نہ ہو ابھی یہ جو لکی وہ ہمارا جو ویژن تھا دوزر سترہ والا وہ پنجاب میں بعد میں ریپلکہ کیا گیا اور اب ما شاءاللہ پورے پاکستر لیول پر میں نے پڑھا پڑھا تھا رات اس میں یہ سارا جو ہے جی بی وی کا بغیردہ لفظ استعمال ہوا ہے جنڈر بیس وائلنس اور اب جو طریقے کار میں نے پڑھا مجھ بڑی خوشی ہوئی ہے اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے جو ہم نے اس وقت انٹروڈیوز کرائی تھی وہ سارا اس ایکٹ میں لے آئے سب سے مشکل کام اس سسٹم میں ہمارا سسٹم ہے یہ تھوڑا سا پبلک کے لئے کرنا چاہتا ہوں پبلک کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھ دیں عدالتی سسٹم عدالتی سسٹم میں نقائص ہے اس سے ہم سرف نظر نہیں کر سکتے لیکن ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے یہ ایڈورسیل سسٹم ہے اگر جج کے سامنے بھی یہ واقعہ ہو جج اپنی ذاتی رائے سے سزا نہیں دے سکتا جب تک اور میڈم ٹھیک فرماری ہیں کہ ہمارے ہاں ملزم کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اس میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے بائی کو ملزم ہے اس کی فازد کے لیے لوگ آگے آجاتے ہیں تو ایٹی میٹلی وہ سارے جو ہمارا پھر جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بڑا ڈیفیکٹیو ہے ہم فرینزیں کا ایویڈنس کولیکٹنس کولیکٹ نہیں کرتے ہم اس میں جو کیمیکل ایویڈنس ہمیں ضرور تو ہوتی ہے دیکھیں دو در تیرہ میں یہ سلمان راجہ کیس میں سپریم کوٹ پاکستان نے یہ منڈیٹری کر دیا تھا کہ ہر ریپ کے کیس میں ڈی این اے ہوگا اب اگر ڈی این پہلے دن ہی ہو جائے پہلے پہلے مفلے میں ہو جائے تو بہت سری ایویڈنس اس طرح کولیکٹ ہوگی کہ مرزم کو بچ کر نہیں کر سکے گا اب انہوں نے کوئر کیس نہیں ہے تو اس کو اتنی سزا دی جائے کہ وہ باقی عمر مرزم جیل میں گزارے اس سے بڑی میرا حال دنیا میں کہیں کسی میں نے نہیں پڑا کسی اور جگہ پہ بکیا فیزیکل لائف جو ہے اور پھر پہلے ریپ کی جو دیفینیشن تھی بڑی کنفیوز تھی اس میں میرے لیے جو بات ہے جو قابل گاور ہے سوسائیٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسی کیس میں لوگ ایویڈنس نہیں دیتے لوگ ڈڑتے ہیں تو ملزم کو بچانے دو طریقے ایک تو ملزم کو اس کے لوحقین بچا رہی ہوتے رشتیدار دوسرے جو سوسائیٹی جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ شادت دینی آگے نہیں بڑھتے تو جب تک ہمارا ایویڈنس کا مرخلہ مضبوط نہیں ہوگا تو یہ دالتوں میں جا کر بندے بری کی ہوتے ہیں آپ سارے کیسے ہوگا ریکارڈ نکال لیں میں دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے وہاں جا کر گوا ون نور ہو جاتے ریزائل کر جاتے ٹھیک ہے اور یہی چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ساری چیز اپنی جگہ اب اس مائن سیٹ کو کیسے فائٹ کریں گے ہم کہ یقینا آپ نے کہ اس کے لیگل لاؤ بھی آگیا اور اس میں ساری چیز بھی ہوگئی بٹ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کس طریقے سے اس کی سیاسی پشت ہنائی پھر اسرور سوخ والے لوگ کس طریقے سے دباؤ ڈال کے ساری چیز کر دیتے ممتاز صاحبہ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے بہت بڑا کہ جہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی آپ غلط ہیں وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کا مائنڈ بناتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اس کا فلا جگہ سے تعلق ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے بچے غلطی ہے وہ اکیلے باہر چلا جاتا ہے تو اس پہ کیسے آپ رسپانڈ کریں گی بہت شکریہ فیصل کریم صاحب بسیکلی جو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی بی 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 بنا چکی ہیں اچھا کام کری ہیں سزائیں سخت کر دی ہیں لیکن کیا یہ کرنے سے واقعات رکی ہیں سوال تو یہ ہی ہے جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کوانین بھی بنا لی ہیں سسٹم بھی بنا دیا ہے جی بی بی کورس بھی پاکستان میں بن نہیں ہے پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کھڑے کہ ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو برا بھی نہیں کہہ رہے لوگ اس کو جو ہیں نا ان واقعات پر سنجیدہ بھی نہیں ہے اور نہ صرف لوگ سنجیدہ نہیں بلکہ آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آٹ کیا کہ ہمارے باثر افراد ہیں اس میں کوئی بھی چاہے ہم سیاسی لوگ دیکھ لیں یا ہمارے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے اداروں میں کام کرنے والے باثر لوگ ہیں اس حوالے سے بلکل سنسٹرائز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اصل میں ہمیں جو لگتا ہے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون بنے ہیں سزائیں سخت ہوئی ہیں دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی جو قانون پر سے آگاہی دینے کی بہت ضرورت ہے جو ہے کیونکہ کمیلٹی کا اور اداروں کا بلکل لنک نہیں ہے اگر واقعی سزائیں ہو رہی ہوتی ہمارے ہاں ہوئی بھی ہیں سزائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں واقعات نہیں رکھ رہے تو پھر ہمیں اور مادلز پہ جانا پڑے گا ہمیں فیملیز میں اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو بھی سنسٹائز کرنا ہے بہت اچھے نکتے اٹھائے ایک سنسٹائز کرنا ہے اور سنسٹائز سے زیادہ لفظ میں بہتر سمجھتا ان کو کریکٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ کیوں نہ بہت ساری چیز ہیں جہاں ہم اپنے کرکلم میں شامل کر رہے کیوں نہ اس چیز کو بھی شامل کر رہے بہت شکریہ ممتیس صاحب آپ بھی موجود ہمارے ساتھ آپ دونوں کا بہت پیٹرول پمپ پر خاتین اگر کام کرتی نظر آئیں تو یقینا ایک خوشگوار حیرت ہوگی اور سارفین جو ہیں وہ جو ہے اس کو کافی انہوں نے سراہا بھی ہے کہ پمپ میں مرد حضرات تو کام کرتی ہیں لیکن ابھی کون خاتین ہیں اور کس شہر میں ہے کیا پیٹرول پمپس پر نوکری مشکل ملازمتوں میں سے ایک ہے جہاں ہر طرح کے موسمی ملکی اور گھریلو حالات میں دیوٹی کے دوران بھاند بھاند کے لوگوں سے پالا بھی پڑتا ہے اور اگر یہ مشکل ملازمت کراچی میں کوئی خاتون کر رہی ہوں تو حیرانگی تو ضرور تین تلوار کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر آنے والوں کو بھی اس وقت حیرت کا جھٹکا لگتا ہے جب وہ اٹھارہ سال کی مہنور کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسروں کی گاڑیوں میں اندھن بھرتا دیکھتے ہیں لڑکیاں پھر بھولتے ہمیں بہت اچھا لگ رہے اب ہم یہی سے ہی آکے فیولنگ کرویں گے مطلب گلز وغیرہ بھی کچھ ہوتی وومنز ہوتی ورکنگ وومنز ہوتی وہ آکے بہت ابیشییٹ کرتے ہیں چیز کے اوپر اور آکے سب سے پہلے یہ بہت بھریں گے آپ کو آتے کام پہلے تکیئی سوال ہوتا ہے آپ کو آتے کام لیکن کچھ نیگٹیف بھی آتی سوال لیکن زیادہ کر پوزیٹیف لوگ آتے اور پوزیٹیو بات کر رہتے کہ بہت اچھی بات ہمیں بہت اچھا لگ رہے گلز ہمارے پیٹرول بھر رہی اور ہماری گلز کسی ایک بھی چیز میں پیچھے نہیں آئی 18 سالہ مہنور جو گھر بھر کی آگ کا تارت ہی باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات اسے پیٹرول پنپ پر لے آئے ہیں میں 2017 سے جاب کر رہی ہوں میرے فادر کی دائت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات اور یہ سائے چیزیں میں اور میری والدہ ہیں گھر میں اور اس کے لایوہ کوئی نہیں ہے مہین مہنور 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 پیٹرول پمپ پر مہنت کرتا دیکھ کر یہاں آنے والوں کو تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے مگر مرد ملازمین بھی اس کی حمد کی داد دیتے ہیں اپنی تعلیم کا خرچ اور والدہ کی کفالت کی ذمہ داری نے مہنور کو گھر کا مرد بنا دیا ہے وہ صبح سے شام تک سختیاں اس امید پر برداشت کر رہی ہے کہ اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا میں سیکنڈ ڈیئر میں ہوں ابھی میں نے ایڈمیشن لیا سیکنڈ ڈیئر میں پیپر دے چکی ہوں آگے جو میرا پلان سے وہ یہ ہے کہ میں لائر بننا چاہتی ہوں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں جو مجھے بہت ایکسپائر کرتی ہے اور میں چاہتی ہوں جو یہ سب کچھ ہو رہا وہ میرے ساتھ کیوں نہ ہو مطلب بہت اچھے چی گاڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو بولتی میرے پاس کیوں نہیں ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ محنت کر رہی ہوں سٹیپ بی سٹیپ جو قدم اٹھاتے بندہ اس سے ہی آگے سکسیسفل ہوتے باقی انشاءاللہ ہو فور بی انشاءاللہ آگے میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا پیٹرول پمپ پر وزد حلال تلاش کرتی مانور اکیلی نہیں ہے بلکہ اس وقت کراچی لاہور اور اسلام آباد میں سولہ لڑکیاں ایسی ہیں جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے پیٹرول پمپ پر ملازمت کر سلام اللہ کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی اب ایک بریک لیں گے اس کے بعد ہوگی مزید بات لیکن رئیہ ہمارے ساتھ ویلکم بیک اب ذکر کریں گے لاہور کے ایک منفرد سیکیورٹی گارڈ کے ایک منفرد شوق کا عمر بھی ان کی کم نہیں انسٹ برس کی ماشاءاللہ پڑھنا نہیں جانتے لیکن لکھنا جانتے انہیں خیال آیا کہ قرآن کی خط تاتی کی جائے پہلے انہوں نے ترجمہ لکھا پھر عربی لکھنے کی آواز بھی انہیں غیب سے آئی اور کوشش کی کام کا آغاز کیا اور چھے ماہ بائیس میں پورا قرآن انہوں نے لکھ ڈالا چوبیس گھنٹے میں چودہ گھنٹے سیکیورٹی گارڈ کے فرائز سرانجام دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام بھی کرتے ہیں اسی پہ بات کرنے کے لئے ہم نے خود انہیں مدو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم خان صاحب سلیم صاحب السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سلو لکھنے کا تھے پہلے میں نے اردو میں یہ قرآن پاک لکھا خیال تھا میرا کہ میں اس کو یاد کروں لیکن میں یاد تو نہیں کر سکتا لیکن ایک آواز آئی میں آپ کو کیا بتاؤ ہوں کہ یہ اچھارا ہوا کہ میں اب عربی میں لکھوں تب میں نے عربی میں لکھنا شروع کیا قرآن پاک تقریباً 6 ماہ 2 دن میں قرآن پاک عربی میں میں لکھا ہے اردو میں تھوڑے گھ لیکن کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ ان لوگوں کو چاہید ان لوگوں بیتر نو تو قرآن پاک پڑھے تو ہیں لیکن کھول کبھی کبھی دیکھوں پڑھوں اور باب وضو ہو گئے میرا خیال ہے کہ باب وضو ہو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر میں باب وضو ہو گئے قرآن پاک لکھتا ہوں کھولتا ہوں اللہ تبار تعالیٰ اتھ کو قبول فرمائے ماشاءاللہ سلیم صاحب 69 برس کے آپ ہیں 24 میں سے چودہ گھنٹے ملازمت میں گذر جاتے ہیں تو ایٹ دس ایج محنت مشقت کرتے ہیں اور پھر یہ کام بھی تو تھکتے نہیں تھکن کا احساس نہیں ہو آپ کو کبھی کیوں نہیں تھکن تکاور تو ہوتی رہتی ہے یہ تو انچان کے چھات ہی ہے لیکن میرا خیال ہے اللہ مو اچھ نبی کا نام لیں لکھیں کریں پڑھیں تو میرا خیال تکاور دور ہوتی ہے مدی نہیں کبھی یہ تکاور ہوتی میں چبہ گھرمیوں میں تین پتے اٹھتا ہوں اچھی لالت میں اچھی کہ کوئی بھی لمحہ میرا قبول ہوتا ہے تیرے لکھنے تیرے چونے کے نبی تیرے آپ نے ان سے اپنے ارادہ ظاہر کیا اس سلسلے میں آپ کے لئے کوئی انہوں نے آسانی پیدا کی الحمدل اللہ میری وائف جو ہفتے قرآن ہے ماشاء وہ اچھوں مدی پور پربور سپورٹ کیا ہے میری اولاد نے بھی مدی میرے عزیز رتداروں نے بھی اچھی باتیں بتائیں مزید جو مدی علم نہیں تھی لیکن پھر بھی انہی جبانی کافی آتا کہ چیخ بینک میرا چٹاف بڑی ہیلپ کرتا میری اچھا سلیم صاحب سنا ہے اب آپ عربی میں قرآن حکیم پھر لکھنا چاہتے ہیں اس بار میں بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور جہن میں ہے پروژیکٹ یہ آپ نے بہت اچھا چوال کیا تو یہ میں دوبارہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک پڑھا ہو تو بھی دوبارہ درائی کرنی تھی میں دوبارہ قرآن پاک کو لکھ رہا ہوں یہ تقریبا مدھے کے پانچ مہین اس کو بھی ہو گئی انشاء سلیم سلیم صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو میں آخر میں تمام متنمان بھائیوں تھے ایک ایک ارد کرتا ہوں جارت کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھے اور اس پہ عمل کریں میں سمان ٹی وی کا بہت جیز شکر گدار ہوں جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا اور میرے جیتے گناہ گار کے لیے اتنا ٹائم نکالا اور میرے یہ جو چھہ پارے جو کافی ہیں جو عوام کے لیے تھا ہم نے پیت کی ہیں اللہ تعالی ہم تب کی محفظت پڑھا ہے بکت ست فرمائے شکریہ شکریہ سلیم صاحب اور خدا تعالی سے دعائے کہ وہ اس تیک کام میں مزید آپ کو برکت عطا فرمائے آگے وڑھتے بات کرتے ایک اچھے کام کی اچھی شروعات کی ذکر کرتے حکومت کے بلین ٹری سنامی منصوبے کا جو نہ صرف بگڑتے محول اور خراب ہوتی آب و ہوا کو صاف بنائے گا بلکہ انسانی صحت پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے ایٹی آئی حکومت کے منصوبے کے سمرات اب سامنے آنے لگے ہیں پشاور میں گڑی چندن کے وسی چٹیل میدان کو تین سال سے زائد عرصے کے دوران گھنے جنگل میں بدل دیا گیا ہے دیکھئے گڑی چندن سے عابد علی کی خصوصی ریپورٹ حد نگاہ تک درختوں کا جرمت ہر طرف ہریالی ہی ہریالی پشاور کے علاقے گڑی چندن کا یہ رکبہ کبھی سخت چٹیل میدان ہوا کرتا تھا پھر محکمہ جنگلات کی نظر پڑی اور اس علاقے کی قسمت جاگ اٹھی گڑی چندن کا 800 ہکٹیر ہے یہ جو آپ کے سامنے جنگل ہے یہ لوگوں سے ہی ہم نے لگوایا ہے انہی کو ہم نے یہاں مسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے مقامی آبادی کے لیے بڑی خوش خبری بھی سنا دی زلا پشاور کے چکل میدانوں کو ہرے بھرے جنگلات میں بدلنے کا سلسلہ جاری ہے اسی صورت میں سرسب پاکستان کا خواب اپنی تعبیر کو پہنچ سکتا ہے کیمرامین زہیر عباس کے ساتھ عابد علی سما گڑی چندن پشاور آج کے شو سے دیجئے اجازت ملکاتی کی کل اللہ حافظ